خدا ان کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عزیزوں میں آپ کے ساتھ آج ہے کہ خدا ان کے کلام میں سے کلام کا کیسا ہی سلے کیا ہوں جو ہم بہت دفعہ پڑھتو چکے ہیں لیکن اخیر زمانہ میں ہم نے کبھی ان باتوں پر غور نہیں کیا کیونکہ خدا ان کے سمسی نے بھی کہا تو ریت میں کیا لکھا ہے اور تو کس طرح پڑھتا ہے اور خدا ہمیں توفیق دے کہ خدا جو سچائی ہمیں سکھانا چاہتا ہے ہم اس کو اسی طرح سیکھیں میرے ساتھ نکالیں عزیزوں مطی کی انجیل اس کا چوبیس باپ اور اس کی میں صرف صرف مختصر آیات اس میں پڑھوں گا لیکن آپ پورے باپ کو پڑھیں کیونکہ یہ وہ واقعات ہیں اس کی اندر مطی چوبیس کے اندر جو خداون کے آنے سے پہلے بہت سارے واقعات جو نبیوں کی معرفت دانی نبی کی معرفت بھی حالات اور واقعات جو جنگ و جدل کا سارا جو سسٹم تھا اور جو بادشاہی خوشحبری کی منادی اور جتنے بھی جو مسیح کے آنے سے پہلے جو واقعات زمین پر ہونا تھے وہ اس میں مرکوم ہیں میرے ساتھ نکالیں عزیزوں مطی کے انجیل اس کا چوبیس باپ اس کی تیسری آیت سے میں پڑھوں گا اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا تو اس کے شگیدوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا ہم کو بتا یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہے میرے عزیزوں میں نے جب اس کو پڑھا تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یسو مسیح سے تین مختلف سوال کیے یہ واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ جب حیکل کی امارتیں خداون یسو مسیح کو دکھائی گئے تو خداون یسو مسیح نے کہا یا پتھر پہ پتھر باقی نہ رہے گا جو گیرایا نہ جائے تو پھر جب وہ زیتون کے پہاڑ پر آیا تو اس کے شگیدوں نے اس سے پوچھا کہ یہ باتیں کب ہوں گی ہمیں بتا یہ باتیں کب ہوں گی میں اس کو یوں لیتا ہوں کہ انہوں نے تین سوال خدا من یسو مسیح سے کیے پہلا سوال ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی پھر دوسرا سوال تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہے انہوں نے میری نگاہ میں دو نشانات مانگے تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہے اور اس مقتصر میں سوال کرتا چلوں تو میں کہوں گا کہ اگر ہم پہلی بات کو لیں کہ یہ باتیں کب ہوں گی تو خدا من یسو مسیح نے اس کا جواب یوں دیا لکھا یسو نے جواب میں ان سے کہا میں پہلے سوال کا جواب آپ کو دیتا چلوں لکھا یسو نے جواب میں ان سے کہا خبردار کوئی تن کو گھمرا نہ کرے کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں اور بہت لوگوں کو گھمرا کریں گے تم لڑائیوں اور لڑائیوں کی افاظ سنو گے خبردار گھبرا نہ جانا کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے ٹھیک ہے ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے مگر اس وقت خاتمہ نہ ہوگا یسو مسیح نے کہا خاتمہ ایسا نہیں ہوگا سلطنت پہ سلطنت قوم پہ قوم چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑھیں گے بنجال آئیں گے تو پہلے جواب کو اگر میں مختصر کر دوں تو کیا ہے خدا میسے مسیح نے کہا یہ جو واقعات میں تم پڑھ رہے ہو کہ کسی پتھر میں پتھر باقی نہ رہے اس سے پہلے بہت سارے واقعات ہیں جو ہونا واقع ہیں جنگ و جدل قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت کال اور بنجال کا واقعہ یہ ہونا بھی لازمی ہے اس کے بعد پھر یہ آگے ساری باتیں ہوں گی پھر یہ باتیں ہونے کی طرف جب یہ باتیں ہونا شروع ہو جائیں تو تم اس وقت کی طرف جاؤ گے جسے تم اخیر زمانہ کہتے ہو اس کا سمپل آنسر خدا منجس مسیح نے اس بات میں دیا لیکن میں جو آپ کے دوسرے پائنٹ پر جو میں خاص بات آپ کے لئے لے کے آئے ہوں انہوں نے کہا تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا پہلے ہم خدا منجس مسیح کے دوسرے سوال کو دیکھتے ہیں کہ خدا منجس مسیح نے دوسرے سوال کا جواب کیسے دیا دوسرا سوال یوں ہے کہ تیرے آنے کا نشان کیا ہے اور خدا منجس مسیح نے کیا کہا خدا منجس مسیح نے کہا کہ فوراں اس کا جواب یوں ہے اور فوراں ان دنوں کی مسیبت کے بعد سورج تاریخ ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا یہ آپ پڑھیں گے انہوں تیسویں آیت میں لکھا ہے اسی باتی چوبیس کے اندر لیکنہ فوراں ان دنوں کی مسیبت کے بعد سورج تاریخ ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے اسمان سے گریں گے اور اسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی اس وقت اس وقت ابن آدم کا نشان اسمان پر دکھائی دے گا اس نے کہا تیرے آنے کا نشان کیا ہے اس نے کہا ابن آدم کا نشان تمہیں دکھائی دے گا اور پھر وہ آگے چل کر کہتا ہے مرتی چوبیس میں ہی آگے کہتا ہے سنتیس ویانیت میں جیسا نو کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے دنوں وقت ہوگا کہتا ہے جیسا نو کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے دیکھیں یسو مسیح نے آنے کلیر بتا دیا کلیر بتایا انہوں نے پوچھا تیرے آنے کا نشان کیا اس نے کہا جس طرح نو کے دنوں میں ہوا میرے ابن آدم کے آنے کے وقت ایسا ہوگا کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کہ دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاشادی کرتے تھے اس دن تک نوکشتی میں داخل ہوا اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہانہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی اور اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا میرے عزیزو اگر آپ لوگا کی انجیل میں پڑھیں اس کا اکیس باب اور اس کی پچیس آئیت میں تو وہاں لکھا ہے کہ ان چان اور سورج میں اور ان ستاروں میں نشانات رکھے گئیں یہ تیرے آنے سے پہلے مسیح کی آنے سے پہلے ان نشانات کو رکھا گیا ہے تاکہ آپ اس نشانات کو پہشانیں اور یہ سب واقعات جو ہے خداوند اپنی دور زندگی میں یہ ہمیں بتا کر گئے تاکہ ہم ان حالاتوں کو جو ہم جدید سائنس آج رکھتے ہیں لیکن ہم خداوند کے بھیتوں کو نہیں سمجھتے خداوند کے وقتوں کو نہیں سمجھتے کہ ہماری دنیا میں کیا ہو رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو انیلیسس کیا اور خداوند نے جو مجھے ایک اس سال کا ایک کلام کا حیصہ اور کلام کا بھیج جو مجھے سمجھا ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمیں آپ کے ساتھ پیش کرتا چلوں کہ کیسے یہ سال جو ہے وہ ابن آدم کے سالوں میں سے بہت خاص سال کاؤنٹ ہوتا ہے میرے ساتھ عزیزو یہ بات کو نوٹ کریں آپ جتنی بھی ریسرچ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کس طرح سورج و چاند کے اندر اس سال دو سن دوہزار اکیس جو سال گزرا ہے چونکہ ہم دوہزار بائیس میں آ چکے ہیں تو اب ہم دوہزار اکیس میں جو جو پریویس سیجر ہمارا گزرا ہے اس کے اندر ان چاند و ستانوں کے نشانات دیکھیں گے کہ کیا ممکن تو نہیں کہ یہ جو نشانات جو ہماری زندگی میں آئے ہیں کیا یہ ابن آدم کی آنے کے نشان ہے اور وہ طوفان کیا آ تو نہیں چکا کہ کیا ایسا نہ ہو کہ ہم بے ایمانی کے سبب سے اس طوفان میں ابن آدم کے خرق ہو جائیں میرے ساتھ عزیزو دیکھئے گا اگر آپ یہ ساری اس رسرچ گوگل سے دیکھیں timeanddate.com سے اور دیگر ویب سیٹشن سے آپ رسرچ کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ رسرچ اوثینٹک بیس ہے اور کیونکہ میں ایویڈنس بیس بات کرتا ہوں میں خود ایک ڈاکٹر ہوں اور فارماسوٹیکل فارمیسی میں ڈاکٹریڈ ہوں اور میں جانتا ہوں میری ٹیچرز اور اکیڈمیک کالیفیکیشن یہ بتاتی ہے کہ جو بھی بات آپ کریں تو ایویڈنس بھی کریں کیونکہ جو لوگ تنقید و نشانہ کرتے ہیں کیونکہ یہ تو کیونکہ جھوٹ بھی اگر کہیں بولا جاتا ہے تو وہ ایویڈنس بیس بولا جاتا ہے تو میں جب سچائی بیان کر رہا ہوں تو میں ایویڈنس بیس ہی کروں گا تو یہ میری اکیڈمیک کالیفیکیشن داکٹر لیول پر مجھے یہ چیزیں پہنیادی پتہ ہیں تو میں وہی چیز لے کر کہ اگر کوئی سوچے کہ میں ایویڈنس کے بنا پر بات کر رہا ہوں تو ایسا ہرگز نہیں ہے میں ایویڈنس کے ساتھ اس کو پیش کرتا ہوں آپ اس کو دیکھئے گا کہ اس سال کے اندر اس سال کے اندر دو سورج گرین لگے اور دو چاند گرین لگے کیا دو سورج گرین لگے اور دو چاند گرین لگے سب سے پہلے کیا لگا سب سے پہلے لگا چاند گرین جس کی تاریخ تھی چھبیس میں سندوزار اکیس چھبیس میں سندوزار اکیس کو ٹوٹل یعنی کہ پورا ٹوٹل لونر ایکلپس کہا جاتا ہے ٹوٹل لونر ایکلپس جو لگا وہ ہمیں چودہ منٹ اور تیس سیکنڈ کا یہ ہمارے پاس ریکارڈ ڈاؤن ہوا یہ ٹائم ویری کر سکتا ہے ٹائم زونز کے اوپر لیکن یہ ایک لیمیٹڈ ٹائم ہے ایک ایوریج ٹائم نکال کر بتایا جا رہا ہے اس کے بعد چھبیس میں سندوزار اکیس کو جو چاند گرین لگا وہ ٹوٹل تھا مطلب کمپلیٹ کمپلیٹ لال جسے لال چاند جو ہے وہ کہتے ہیں وہ مرکوم جو ہے جساں لکھا ہوتا ہے کہ چاند خون ہو جائے گا اس طرح ہمیں نظر آیا اس کے بعد دس جون کو دس جون کو دس جون سندوزار اکیس کو اسی سال کے دس جون کو ہمیں اینولر سولر ایکلپس ملا اینولر سولر ایکلپس اسے کہتے ہیں کہ جب آپ ایک سورج جب ہے پورا بھیج میں سینٹر میں سے بلیک ہو جاتا ہے اور اس کے گرد ایک رنگ بنتا ہے ریڈ فائری رنگ اسے اینولر رنگ سولر ایکلپس کہا جاتا ہے اور اس کی دوریشن تھی تین منٹ ایک آمن سیکنڈ تھری منٹس فٹی ون سیکنڈ پہ ہوا تو دیکھیں کہ دونوں کی ٹائمیگ بہت ہی کم ہے اور جو ہے دونوں وہ ایک ساتھ ہی آئے تقریبا تھوڑے ہی وقت میں میں اس کا ٹائم ہی بتاؤں گا کہ یہ کتنے وقت میں آیا اور پھر جو دوسرا دوسرا جو پارشل چاند گرین تھا پارشل پارشل سے مراد ہوتا ہے کہ وہ پورا لال نہیں ہوتا جبکہ تھوڑا سا نیچے سے اس کا وائٹ پوشن رہ جاتا ہے وہ ہے انیس نومبر سن دوہزا اکیس کو جو ہے وہ پارشل لونر ایکلپس لگا اور اس کے بعد چار ڈیسمبر کو جو ہے وہ دوسرا توٹل سولر ایکلپس لگا جو چار ڈیسمبر کو پورا بلیک جو ہے وہ سورج پورا بلیک ہوا اور یہ سورج نپنی روشنی نہ دی تو یہ چار واقعات جو ہوئے چھبیس میں کو ایک چاند گرین لگا اس کے بعد جو ہے وہ سورج گرین لگا دس جون کو اس کے بعد پھر انیس نومبر کو پھر ایک چاند گرین لگا اور اس کے بعد چار ڈیسمبر کو پورا سولر ایکلپس لگا یعنی پورا جو ہے وہ سورج گرین لگا عزیزو آپ اگر آپ یہ دیکھیں گے جو سال کے بھیج میں جو چاند گرین اور سورج گرین لگے ان کی ٹائمنگ بہت کم تھی ان کی ٹائمنگ تھی چاند گرین کی ٹائمنگ تھی چودہ سیکنڈ اور تیس سیکنڈ چودہ منٹ تیس سیکنڈ اور سورج گرین کی تھی تین منٹ اور ایک آون سیکنڈ جبکہ جو سال کے اینڈ میں لگے سال کے اینڈ میں جو لگے جو انیس نومبر کو چاند گرین لگا اس کے اندر جو اس کے دورانیاں تھا جو اس کا ٹائم تھا وہ تھا تین گھنٹے اٹھائیس منٹ اور چوبیس سیکنڈ اور جو ڈیسمبر کے اندر جو سورج گرین لگا جو سورج بلیگ ہو جاتا ہے وہ ایک گھنٹہ پنتالیس منٹ یا تریالیس منٹ کا لگا تو دیکھیں گے آپ سال کے بھیچ والے جو ہیں وہ کم ٹائم کے ہیں دونوں چاند گرین سورج گرین اور سال کے انڈ والے ہیں وہ زیادہ ٹائم کے ہیں تاجب کی بات یہ ہے جو سب سے حران گن بات خداون نے میرے سامنے رکھی کہ اگر آپ چھبیس میں سے سال کے بھیچ والے سے چھبیس میں سے دس جون کا اگر آپ دن کیلکولیٹ کریں تو یہ بنتے ہیں سولہ دن یعنی کہ پہلا جو چاند گرین لگا اس کے سولہ سولوے دن یا آپ کہہ دیں اس کے سولوے دن دس جون کو سولہ دن دس جون کو ملا کے کریں گے تو یہ سولہ دن بنتے ہیں ان کا گیپ جو ہے کو ملا کر آپ دس جون اور اس کو چھبیس کو ملا کر کاؤنٹ کریں گے یہ دن آپ نے انکلوڈڈ کرنا تو سکسٹین ڈیس کا گیپ ہے اور تاجب کی بات یہ ہے کہ جو نومبر اور ڈیسمبر میں آئے اگر اب انیس نومبر سے چار ڈیسمبر کا ٹائم کیلکولیٹ کریں تو اس میں بھی گیپ سکسٹین ڈیس کا ہی آتا ہے کیا یہ عجیب اتفاق نہیں کہ ایک ہی سال میں دو سورج گرین اور دو چاند گرین اور ان کی ترتیب دیکھیں پہلے پورا چاند گرین لگا اور سورج گرین آدھا لگا پھر سال کے انڈ میں آدھا چاند گرین لگا اور پورا سورج گرین لگا یہ ایک سیکونس کے ساتھ ہے ان کا آنا ان کی ٹائمین اور ان کے جو ڈیس ہیں یہ گیپ یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہم یقیناً یقیناً جو ہیں وہ ابن آدم کے نشانات کے بہت قریب ہیں بلکہ اس سال میں داخل ہو چکے ہیں جو میرا ایمان کہتا ہے کہ اتنی سیکونس کے ساتھ وہ دوزار سترہ میں بھی چودہ میں بھی پندرہ میں بھی آتے رہے ہیں سورج گرین لیکن اتنے سیکونس کے ساتھ میں نے نہیں دیکھا اور میں یہ سٹیڈی کو آپ جانتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ سٹارس کی بھی سٹیڈی کی جو سن دوزار سترہ میں آیا اور یہ سٹیڈی بھی خداون نے میرے سامنے رکھی کہ یہ جو نشانات ہے ابن آدم کے آنے کا نشان کیونکہ لکھا ہے کہ جو چاند اور سورج میں ابن آدم کے آنے کے نشان رکھے گئے ہیں نشانات انہی کے لیے ہیں جو اپنے مالک کو تکتے رہتے ہیں میرے عزیزو ان نشانات پر آپ غور کریں اس کو سرچ کریں تانہ ہو کہ آپ استفان نو میں جو ابن آدم کے سبب سے آنے والا ہے لکھا کیا ہے میں آپ کے لئے پھر پڑھ دیتا ہوں لکھا ہے جس طرح نو کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا ابن آدم کے آنے سے وقت کے پہلے کیا ہوگا اس کے نشانات دکھائی دیں گے اور ایمان کے اس تفان میں جو ابن آدم کے سبب سے آنے والا ہے کہیں ہم سب سارے کے سارے غرق نہ ہو جائیں میرے عزیزو اس ریسرچ کو آپ سٹیڈی کریں دیکھیں اور میں سیکنڈ پارٹ میں اس کے جو دوسرا سوال ہے کہ تیرے آنے کا تو میں نے بتا دیا کہ تیرے آنے کے نشانات یہ جو میجے خدا منہ نے ریکارڈ کروایا آپ اس کو سرچ کریں اور دیکھیں کہ اس کے آنے کے نشانات بہت قریب ہیں اتنے سیکنس سے میں نے اپنی زندگی میرے سارج اب تک کیا اب تک میں نے نہیں دیکھا اب جو دوسرا پارٹ میں آپ کو جواب دوں گا وہ ہے اس کا کہ دنیا کے آخر ہونے کا کیا نشان ہے خدا اپنا خیال رکھئے خدا منہ آپ کے ساتھ شکریہ موسیقی